مائن آف نولیش کے موزید سامین السلام علیکم رابین شرمہ کی ایک اور شورہ افاق کتاب یوگی جس نے اپنی فیراری بیج ڈالی دی منک ہو سولڈ ہز فیراری کا سلسلہ وار خلاصہ پیش خدمت ہے اس کتاب میں سچی کامیابی دائمی خوشی انمٹ جوانی اور لا زوال سکون کا نسخہ بیان کیا گیا ہے یہ کتاب ہندوستان کے علاقہ سیوانہ کے یوگیوں جن کی طبعی عمر سو سال سے زیادہ ان کا نظریہ حیات طرز زندگی خوراک فلسفہ اور زندگی گزارنے کے وہ سادہ اصول اور نسخے فرام کیے گئے ہیں کہ آپ لمبی عمر اور صدہ بہار جوانی پا سکیں گے اس کتاب کا پیش لفظ مصنف کی اپنی زبانی سنتے آئیے مصنف کہتے ہیں میں اپنی کتاب یوگی جس نے اپنی فیراری بیج دی کا خاصل خاص پیش لفظ اپنے ملک کائرین کے لیے لکھتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں میں جانتا ہوں یہ کتاب آپ کو بڑے بڑے خوابوں کو پورا کرنے اور بہترین زندگی جینے کی ترغیب دے گی اس کتاب کو لائک مطالعہ منتخب کرنے کے لیے آپ کا شکریہ پندرہ سال پہلے میں بھی ایک بہت کامیاب وکیل تھا مگر ناخوش انسان تھا بلکل جولین منٹل کی طرح جس کے بارے میں آپ آگے آنے والی صفحات میں پڑھیں گے درس سے بھرے ہوئے اس احساس سے پور کہ میں اپنی مصدقہ زندگی تو بلکل بھی جی ہی نہیں رہا میں نے سچی کامیابی دائمی خوشی اور لازوال سکون پانے کے لیے بہت ہی طاقتور اور عمیق مشکوں تصورات طریقہ کار اور حکمت عملیوں کی تلاش شروع کر دی میں نے جو دریافت کیا اس نے میری زندگی ہی کو بدل کے رکھ دیا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کتاب کے ذریعے جو بھی آپ کے ہاتھوں میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی باٹھ لوں زندگی ان لوگوں کی ہی حوصلہ افضائی کرتی ہے جو حمت کرتے ہیں جیسے ہی لوگوں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا ان لوگوں کی زندگی میں موزاتی تبدیلیں آنے لگیں انہیں اپنی ذات میں تبدیلی محسوس ہوئی اور وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے سب سے بڑے خواب کو پورا کرنے کی راہ پر چل پڑے شروع شروع میں جس نے بھی یہ کتاب پڑھی کہ خاکسار کو آج تک حیران کیوں ہوئے ہیں اس کتاب نے زندگی کے ہر شعبے سے منسلک عام لوگوں کو غیر معمولی چیزیں حاصل کرنے کی ترغیب دی اس کتاب نے اسادزہ کاروباری حضرات مشہور و معروف ہستیوں فلم میکرز فائر فائٹرز اور حکمران طبقے کو غیر معمولی کام کرنے میں مدد دی ہے یہ جان کے مجھے وزید اتمنان ہوتا ہے کہ اس کتاب نے پوری دنیا میں موجود اللہ کو لوگوں کو اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کے اظہار میں مدد دی ہے آخر کار حتی کے لمبی سے لمبی زندگی بھی بہت چھوٹی ہے میں دل کی گرائیوں سے خواہش کرتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کو اپنی عظمت کو جگانے اپنے ڈر کا بہتدوری سے سامنا کرنے اور کامل زندگی گزارنے کی ترغیب دے کتاب کا پہلا چپٹر حاضر خدمت ہے وہ برہ ہوئے کمرہ عدالت کے وسط میں ایک دم سے زمین بوس ہو گیا وہ اس ملکہ سب سے ممتاز اور قابل وکیل تھا وہ تین ہزار ڈالر کے اٹالین سوٹ پہننے کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھا وہ اٹالین سوٹ جنہوں نے کانون کے میدان میں اس کی نمائیا کامیابیوں کے تسلسل کو بڑی کمال اور شاندہ طریقے سے آراستہ کیا ہوا تھا میں اس کے اس طرح زمین پر گر جانے کی وجہ سے صدمے میں تھا اور اپنی جگہ ساکت رہ گیا اپنے وقت کا ایک عظیم وکیل یونیل منٹل زمین پر پڑا پسینے سے شرابور ایک بے بس بچے کی طرح تڑپ اور کانپ رہا تھا ونسل چلسل سے منصوب ایک کول اس کے دفتر پہ ہمیشہ آوائزہ رکھتا تھا آج کے دن میں اس بات پہ پوری طرح بات ماد ہوں کہ ہم خود ہی اپنی قسمت کے مالک ہیں جو کام ہمیں سوپے گئے وہ ہماری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہیں یہ جذباتی صدمے اور جانفشانی ہماری قوت برداشت باہر نہیں جب تک ہمیں اپنی تحریک پر ایمان ہے اور جیتنے کی لا متزلزل ہمت و طاقت ہے تب تک جیت ہماری ہے اور یہ جولین جیسی ہستی کے بارے میں ہی تھا جولین جو جیسا کہتا تھا بالکل ویسے ہی کرتا تھا وہ بہت اولوالعظم اور مضبوط ارادے کا انسان تھا جو دن کے اٹھارہ گھنٹے بھی کام کرنے کو تیار رہتا تھا ہر وقت اس کامیابی کو پانے کے لیے کونشا رہتا تھا جو اس کے نزدیک اس کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی جولین کا عدالت میں اپنے علم اور فن کا جارہانہ اظہار کرنا تقریباً روز ہی کسی نہ کسی اخبار کے پہلے صفحے کی زینت بنتا تھا امیر اور مشہور لوگوں کو جب بھی کسی ایسے آلہ درجہ وکیل کی ضرورت پڑتی جس کا انداز بھی ضرورت مندانہ ہو تو یہ سب جولین کے اردگرد اکھٹا ہونا شروع ہو جاتے تھے لیکن عدالت سے بھار اس کی غیر نسابی سرگرمیاں بھی کافی مشہور تھی رات گئے تک شہر کے مشہور ریسٹوران میں جوان خبروں لڑکیوں کے ساتھ گھومنا یا اپنے فسادی دوستوں کے ساتھ گھومنا پڑھنا جولین کی یہ ساری حرکتیں فرم کے لوگوں میں بلکل کسی افسان بھی قصے کی معنی مشہور تھی لیکن معاش تک اس گتھی کو نہیں سلجا سکا کہ اس حجان خیص قتل کے مقدمے پر کام کرنے کے لیے جولین نے مجھے ہی کیوں چنا تھا چاہے میں بلکل جولین کی طرح ہاورڈ لا کا فارغ تحصیل تھا لیکن پھر بھی میں اس فرم کا سب سے قابل انٹرنی تو بلکل بھی نہیں تھا میرے خاندانی حضب و نصبی کوئی اتنا آل اور رفا نہیں تھا میرے باپ نے کچھ عرصے فوج میں ملازمت کرنے کے بعد ساری زندگی ایک بینگ میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر کام کرتے ہو گزاری میری ماں بھی ایک چھوٹے سے شہر میں بلکل معمولی انداز میں پلی بڑی تھی اس کے باوجود جولین نے دوسرے لوگوں پر مجھے ترجی دی جو کہ سب کے سب اس کوشش میں تھے کہ کسی طرح جولین انہیں اس قتل کے مقدمی کی پیروی کے لیے اپنا معاون بنا لے بڑے بڑے وکیل اور ایسا ہوتا بھی کیوں نہ قتل کے اس کیس کو تمام مقدموں کی ماں کا نام دیے جا رہا تھا اس بات سے بہت سانی اندازہ لگائے جا سکتا ہے ہر کوئی اس کیس پر کیوں کام کرنا چاہ رہا تھا جولین کا کہنا تھا اس نے مجھے اس لیے چنا کیونکہ اسے میری بھوک پسند آئی بلا شبہ ہم مقدمہ جید گئے اور جس کارواباری انسان پر قتل کا مقدمہ تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو بہرہمی سے قتل کیا تھا ازاد ہو چکا تھا یا پھر وہ اتنا ازاد تھا جتنے اس کا مردر ضمیر اسے ازاد رہنے دے سکتا تھا چاہے جسمانی طور پر وہ پوری طرح سے ازاد فضاء میں سانس لے رہا تھا لیکن شاید کہیں وہ اپنے ضمیر کا قیدی بھی تھا جولین ایسا انسان تھا جو کبھی کسی چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹا تھا نتیجتا جولین ہر کیس پر کڑی سے کڑی محنت کرتا رہتا ہاں چند خاموش جذباتی لمحات میں جولین نے مجھے یہ ضرور بتایا تھا کہ وہ اب چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں سو سکتا اور ہمیشہ اس کی آنکھ چند گھنٹوں بعد اس پچتاوک کے ساتھ کھل جاتی ہے کہ وہ کسی فائل پر کام کیوں نہیں کر رہا بہت جلد یہ بات مجھ پر آیاں ہو گئی کہ جولین کا آگے بڑھنے اور زیادہ سے زیادہ پیسے اور عزت کمانے کا خبط اس کے وجود کو آہستہ آہستہ کھارا تھا اس طرح کے حالات میں جو توقع کی جا سکتی تھی جولین انتہا سے زیادہ کامیاب شخص بن گیا اس نے اپنی زندگی میں وہ سب حاصل کر لیا جو ایک انسان پانی کی خواہش کرتا ہے انتہائی شاندر پیشہ جو اسے ملین ڈالرز میں کمائی دیتا تھا ایک ایسی جگہ پہ آلی شان بنگلہ جہاں مشہور و معروف شخصیات سیلیبرٹیز رہنا پسند کرتی تھی اپنا ذاتی جیٹ جہاز ایک جزیرے پہ اپنا ذاتی گھر اور جولین کی سب سے قیمتی چیز اس کی چمکت ہوئی لال فراری کی فراری چوز کے آلی شان بنگلے کے گیریج میں کھڑی ہوتی تھی 53 سال کی عمر میں جولین ایسا لگتا تھا جیسے وہ 70 سال کے قریب ہو اس کا جھریوں سے بڑا چہرہ اس کی غیر متوازن زندگی اور شدید ذہنی دباؤ کی چغلی کھاتا تھا دار دیر گئے تھے کسی فرنچ ریسٹوران میں رات کا کھانا کھانا کیوبا کے بھاری سگار پھونکنا ڈرنکنگ کرنا اور سب چیزوں کا اثر اس کی صحیح پر واضح نظر آ رہا تھا اور اس کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اس کے باوجود وہ شکایت کرتا رہتا کہ میں ہر وقت بیمار رہتا ہوں اور بیمار رہ رہے کا تھک چکا ہوں جولین کی شوخ طبعہ اور ہسے مزاق کہیں گم ہو گئی تھی اور عرصہ ہو گیا کسی نے اسے ہستے ہوئے نہیں دیکھا تھا جولین کی پرجوش طبیعت پر اب غمین اداسی چھا گئی تھی ذاتی طور پر مجھے یہی لگتا تھا کہ جولین اپنی زندگی کا مقصد کھو رہا ہے شاید اس سے بھی زیادہ رنجیدگی والی بات یہ تھی کہ جولین اب کمرہ عدالت میں بھی اپنا ارتکاز اور توجہ کھو رہا تھا جہاں پہلے کبھی وہ فسی و بلی غنداز میں متاثر کن دلائل لے کے اپنے مخالفین کو بدہواز کر دیتا تھا وہاں اب وہ گھنٹوں صرف ان باتوں پر بڑھاتا رہتا ہے کہ اس کیس کا کوئی مطلب نہیں اس عدالت سے اس کیس کا کوئی تعلق نہیں بنتا اور یہ عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں جہاں کبھی وہ مخالفین کے اعتراض کا جواب بڑے وقار سے دیتا تھا اب وہ ان کو کارڈ دارت انس کے ساتھ جواب دیتا جولین کا یہ رویہ جس سائیوان کے سبر کو بڑی شدت سے آزمانے لگا تھا جو کبھی جولین کو ایک ذہین و فتین کانوندان کی نظر سے دیکھا کرتے تھے مختصر بات کرو تو جولین کی زندگی کا شولہ اب ٹم ٹمانہ شروع ہو گیا تھا بظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ جولین روحانی تشنگی کا شکار ہو چکا ہے کیونکہ تقریباً روز ہی جولین مجھے ہی کہتا اب اسے وقالت اور اپنی زندگی کے دوسرے معاملات میں دلچسپی نہیں رہی ہے نہ ہی کوئی جوشو وزولہ محسوس ہوتا ہے اسے اب صرف اپنے اندر شدید خالیپن کا احساس ہوتا ہے جولین کہتا تھا کہ جب اس نے جوانی میں وقالت شروع کی تھی تو اسے کانون کافی پسند تھا جبکہ حقیقت میں اس کے خاندان نے اسے یہ پیشہ اقتیار کرنے پر مجبور کیا تھا کانونی پیشیدگیاں اور ذہنی چیلنج اسے تمانائی سے برپور اور مصور و مبھوط رکھتے تھے کانون کی طاقت سے معاشرے میں ایک مضبط تدیل آنے کا خیالی اسے ہر وقت متحرک رکھتا تھا وہ اپنے آپ کو اچھائی کی قوت کے طور پر دیکھتا تھا جو اپنی زندگی، ذہانت اور قابلیت سے کانون کی دیوگوی طاقت کے توسط سے دوسروں لوگوں کی مدد میں بہتر طور پر صرف کر سکتا تھا اور ماشرے میں بہتری لاسکتا تھا صرف اسی تصور نے اس کی زندگی کو ایک مقصد دے رکھا تھا لیکن پیر کی ایک صبح بھری عدالت کے کامرہ نمبر ساتھ کے بالکل وست میں مجھ پر یہ منکشف ہو ہی گیا یہ وہی کامرہ تھا جہاں ہم نے قتل کے تمام مقدموں کی ماں والا کیس جیتا تھا اور اب اسی کامرے میں جولین کو پڑھنے والا دل کا دورہ اسے آسمان کی بلندیوں سے کھیچ کر نیچے زمین پر لے آیا تھا جو اسے موت کی اندھی کھائی کی طرف لے جا رہا تھا سامین اکرام اس دل کے دورے نے جولین کی زندگی بدل دی اس نے وقالت چھوڑ دی اپنا گھر اور جان سے پیاری فراری کو بیچا اور ہندوستان چلا گیا وہاں اس نے سیوانے کے یوگیوں کے ساتھ رہ کر سکون خوشی کامیابی و صدہ بہر جوانی کے وہ راز و نسخے سیکھے جنہیں اپنا کے وہ تیس سال کا نوجوان نظر آنے لگا یہ تمام نسخے اور اصول آپ کو اس کتاب میں ملیں گے اس لئے اس کی اگلے کیسٹوں کو دیکھنا نہ بھولیے ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیے